آج ہم ڈسکرس کریں گے موڈل فور ڈرپ اینڈ سپرنکلر ایرگیشن سسٹم کے بارے میں تو اگر ہم ایرگیشن سسٹم کی بات کریں جس کو آپاشی کا نظام کہا جاتا ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ فصلوں کو پانی دیتے ہیں اب جو ایرگیشن سسٹم ہوتا ہے وہ مختلف طرح کا ہوتا ہے یعنی ہم فصلوں کو پانی مختلف طریقوں سے دیتے ہیں جیسے آپ اپنے سامنے یہاں پہ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو ایرگیشن سسٹم ہے تو اس کو کہا جاتا ہے спرنکلر ایرگیشن سسٹم تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی فوار کی طرح پودوں پہ پڑ رہا ہے جیسے بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ والی جو سسٹم ہوتا ہے تو اس میں بارش پانی فوار کی طرح فصلوں پہ پڑ رہا ہوتا ہے اسی طرح سے ایک اور سسٹم جسے ہم ڈرپ ایرگیشن سسٹم کہتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ اپنے سامنے اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ کتروں کی شکل میں پودوں تک پہنچتا ہے یعنی جیسے یہاں پہ آپ اپنے سامنے اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پائپس آئے ہوئے ہیں یہ ہر پلانٹ تک پہنچ رہے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ان پائپس میں چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں تو وہاں سے ایک ایک قطرہ کر کے پانی نکلتا ہے اور پودوں تک پہنچتا ہے تو اس طرح سے اس سسٹم کو drip irrigation system کہتے ہیں تو اگر ہم ان دونوں methods کی بات کریں تو یہ جو دونوں methods ہوتے ہیں یہ پانی کو save کرنے کے طریقے ہوتے ہیں یعنی ان دونوں طریقوں سے پودوں کو پانی بھی مل جاتا ہے اور پانی ضائع ہونے سے بھی بچ جاتا ہے اور اس کی reason کیا ہے یعنی پانی جو ہے وہ save کیسے ہو جاتا ہے کہ ان دونوں طریقوں سے جو پانی ہوتا ہے وہ directly roots تک پہنچتا ہے یعنی جڑوں تک پہنچتا ہے جڑیں ہم جانتے ہیں کہ زمین کے نیچے جو پودوں کا حصہ ہوتا ہے اس کو roots کہا جاتا ہے جڑیں کہا جاتا ہے تو اب ان دونوں systems کی مدد سے پانی جو ہے وہ بچ بھی جاتا ہے اور سب پودوں کو پانی مل بھی جاتا ہے تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ drip اور sprinkler irrigation system جو ہیں وہ پانی کو save کرنے کے دو طریقے ہیں اور اس سے فصلوں کو پانی بھی مل جاتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ بہت easily ہم کچھ چیزوں کو use کر کے تو model بنا سکتے ہیں drip irrigation system کا بھی اور sprinkler irrigation system کا بھی تو ہم one by one کر کے دونوں models کو discuss کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں drip irrigation model تو اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ کون کون سی ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے disposable cups جیسے یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک دو تین چار تقریباً چار disposable cups لے لیں جو بہت easily بزار سے مل جاتے ہیں اس کے علاوہ چارٹ پیپرز مختلف کلرز کے جو ہے وہ چارٹ پیپرز لے لیں اور اس کے علاوہ پلاسٹک کی جو tubes ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ آپ tubes دیکھ رہے ہیں تو یہ tubes لینی ہے اس کے علاوہ glue gun چاہیے یعنی چیزوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے گن چاہیے چیزوں کو کٹنے کے لیے scissors کینچی چاہیے اس کے علاوہ battery اور switch چاہیے تاکہ جو ہے وہ ہم یہاں پہ یہ جو artificial system بنا رہے ہیں تو یہ پانی جو ہے یہاں تک pump کے ذریعے سے اس tank تک پہنچ سکے تو اب یہاں پہ ہم اس model کو discuss کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پلاسٹک کا container سالیا ہوا ہے یعنی ان cups سے size میں بڑا آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو کیا بنا لیا ہے tank بنا لیا ہے اور اس کے ساتھ اس کو یہاں پہ جو ہے وہ ایک pipe سے لگایا ہوا ہے اور ساتھ ہی ایک pump ہوتا ہے pump سے کیا ہوگا کہ پانی جو ہے وہ ان tubes اس tube کے ذریعے سے اس tank تک آئے گا آگے کیا کرنا ہے اس model میں کہ یہ جو pipes ہیں یہ جو ہم نے plastic کی tubes لی ہیں تو انہی کو استعمال کر کے ایک stand بنایا ہے تاکہ یہ تھوڑا height پہ جو ہے وہ یہ tube جہا سکے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں drip tubes یعنی یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سراخ کرنے ہیں ہر پودے کے اندر ایک جو ہے وہ یہ tube جائے گی یہاں سے تو جب پانی اور یہاں پہ valve لگا ہوا ہے یعنی جب ضرورت ہوگا تو اس valve کو open کریں گے تو پانی جو ہے وہ یہاں سے اس tube سے جائے گا اور ہر پودے کو ملے گا اب ہر پودے کو کس طرح ملے گا کہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا سراخ ہوگا یہاں پہ سراخ یہاں پہ سراخ تو اس طرح سے اب پودوں کو پانی بھی مل رہا ہے اور پودوں کو پانی جو مل رہا ہے وہ ضرورت کے وقت مل رہا ہے اور پانی ضائع ہونے سے بھی بچ رہا ہے تو اس طرح سے بہت ایزی لی جو ہے وہ آسان سے materials لے کے آپ drip irrigation کا working model بنا سکتے ہیں جس سے ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کس طرح سے یہ والا جو method ہوتا ہے پانی دینے والا پودوں کو پانی دینے والا تو اس سے پانی بچ سکتا ہے اس طرح سے اب ہم ایک اور model دیکھتے ہیں جو کہ کیا ہے sprinkler model تو اس کو بھی بنانا بہت آسان ہے اس کے لیے ہمیں کیا کیا material چاہیے ہوگا اس کے لیے ہمیں plastic کی باٹل چاہیے ہوگی یعنی جو خالی باٹل اکثر گھروں میں پڑی ہوتی ہیں جو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی یا جن میں ہم پانی وغیرہ بھرتے ہیں تو وہ جو پانی کی باٹل ہے وہ چاہیے اس کے علاوہ garden hose یعنی باغ میں جو نلکہ لگا ہوتا ہے پانی کا وہ چاہیے ہوگا اس کے علاوہ adhesive tapes یعنی یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ pipe کے ساتھ tape لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ ہمیں ایک plastic کا pipe چاہیے ہوگا یعنی جو پانی دینے والا pipe ہوتا ہے تو اس کو جو ہے ہم نلکے کے ساتھ attach کر دیں گے اس کے علاوہ اس طرح سے یہ جو باٹل ہے اس میں پانی بھر کے تو اس کا جو ڈھکن والی جگہ ہوتی ہے اس کو اس direction میں اس رخ میں رکھیں گے ٹھیک ہے نیچے والی طرف اور اس کو attach کر دیں گے اس plastic کے pipe کے ساتھ اور یہ plastic کا pipe کہاں تک جا رہا ہے یہ plastic کا pipe جا رہا ہے نلکے تک یعنی جہاں پہ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اس کو جب ہم open کریں گے تو پانی اس pipe سے آئے گا یہاں تک تو پانی بھرنے کا یہ مطلب تھا کہ جب ہم اس نلکے کو open کریں گے تو یہاں سے اس pipe میں پانی جو ہے وہ ادھر تک آئے گا اور اس bottle کو بھر دے گا اب اس bottle میں جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد سراخ کیے ہوئے ہیں یعنی holes کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب جب پودوں کو پانی دینا ہوگا یعنی ضرورت کے وقت ہم اس tape کو اس نلکے کو open کریں گے پانی یہاں سے آئے گا اس bottle تک جائے گا اور یہ جو چھوٹے چھوٹے holes ہیں تو یہاں سے پانی جو ہے وہ sprinkle ہوگا یعنی جیسے پھیل جاتا ہے جیسے بارش کا پانی آپ نے دیکھا ہے کہ پھوار کی شکل میں نکلتا ہے تو چاروں طرف سے یہ پانی نکلے گا اور پودوں کو ملتا جائے گا تو اس طرح سے ضرورت کے وقت ہم اس کو open کرتے ہیں اور بہت زیادہ جو پانی ہوتا ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے اس طرح سے پودوں کو پانی بھی مل جاتا ہے اور پانی ویسٹ ہونے سے بھی بچ جاتا ہے تو اس طرح سے ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ہم sprinkler model بھی خود بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ایزی لی ہم drip irrigation model کو بھی بنا سکتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی working کی سمجھ آئے کہ یہ کس طرح سے یہ جو method ہے یہ کام کرتا ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے discuss کیا model for drip and sprinkler irrigation system کے بارے میں